ہاں جی ہربیلہ ڈائری فارم کے سبی پسو پالو کا کسان ساتھیوں کو رام رام نامزکار ساتھ سری کال آج میں آپ کو گوپر گیس کے بارے میں جان کاری دوں گا جو میں نے اپنا انڈر گرونڈ لگوایا ہوا ہے بہت سے ساتھیوں کے سوال تھے کہ آپ کا گوپر گیس کس نے لگایا آج میں اسی سکسیت سے ملانا چاہتا ہوں گا آپ کو روبرا کراؤں گا کسان ساتھیوں کے جس نے میرا گوپر گیس لگایا اور گوپر گیس کے بارے میں پوری جان کاری آپ کو ان کے پاس سے دلوائیں گے اور یہ میرا گوپر گیس لگے کو دسمہ سال چل گیا ہے پرائل سے نو سال پوری ہوگے دسمہ سال چل گیا ہے آج تاکہ کسی طرح کی کوئی بھی دیکھت نہیں آئی میں کسان ساتھیوں کو ان سے روبرا کرانا چاہوں گا ہاں جی کسان ساتھیوں یہ ہیں کلویندر سینجی یہ ہمارے نجدیک گام پڑھتا ہے پنجاب کا فتیبور راجبوتا پٹیالا ڈشٹکین کا اور یہ میرا گوپر گیس لگا کے کہے تھے بیچ میں انہوں نے کچھ سال یہ کام چھوڑ دیا تھا کیونکہ یہ کام ہر روج کا تو ہوتا نہیں اس لئے انہیں دوسری دکان سٹارٹ کر دی تھی سولر لگانے کی اور سٹیل کی چکاٹھے بنانے کی اب وہ کام ان کے بیٹے نے سمال لیا ہے دوبارہ سے یہ پھر اس فیلڈ میں آگئے ہیں اور یہ اپنے بارے میں سردار کلویندر سنگھ جی بتائیں گے سردار کلویندر سنگھ جی نمسکار جی سرسکالی ہاں جی میں کلویندر سنگھ جی گاؤں میرا فتیبور راجبوتا جیسٹک پٹیالا جی اور مجھے میں سن نائنٹی میں لگا تھا گوپر گیس بنانے کے لیے تو کافی اچھا رہا میں نے بہت سے لگائے ہیں اور لوگوں کا بہت پیار بھی ملا ہے تو بڑیا کام چلا میرا جتنے سال میں نے کام کیا آج بھی لوگ مجھے جاد کرتے ہیں آج بھی میرے پلانٹ جو پہلے لگے ہوئے ہیں وہ چاہ رہے ہیں اور میں کلویندر سنگھ جی یہ پوچھنا چاہوں گا کیا چیز ہے گوپر گیس کیونکہ ہندوستان بہت بڑا ہے اس میں لوگوں کو بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے گوپر گیس کیا ہے اس کو بیو گیس بھی کہتے ہیں یا کلو گوپر گیس ہے کہ گوپر گیس ہے کیا چیز ہے یہ گوپر گیس ایک اپنی جو گھر کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہے جی گیس کے لیے اور جو بھی ہم جیسے گلا سڑا جو اس میں کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اپنا جو بھی کھانا بچا جاں ویسٹے جو کچھ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ کام ہوتا ہے اس میں ہم لیٹنگ اٹیچ بھی کر سکتے ہیں تو ان کے یہ تین چار فائدے ہیں اور گیس اس کی نیچرل ہے اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے پھر ہمیں دیکھو جو جیمیدار ہے وہ تو پشو رکھتا ہی ہے دو چار پشو رکھتا ہی ہے اس کی گھار کی ضرورتیں جو پوری کرتا ہے وہ ٹھیک ہے جی تو یہ ہے گوپر گیس اور یہ لگوانا کیوں ضروری ہے کیونکہ ہمارے پاس دیکھو یہ پشو تو ہوتے ہی ہیں جو جیمیدار ہے اس کے پاس پشو تو ہیں ٹھیک ہے جی کیوں وہ گیس مول لے گا کیونکہ ایک تو گیس جو ہے وہ اپنے کو پتہ یہ کہ یہ یار بے کا سلنڈر ہو گیا اور سیمت ہے لیمٹڈ ہے وہ لیمٹ ہے کیونکہ وہ کچھ ایک سروت ہے جو ختم ہونے والا ہے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے کیونکہ ہمارے گھر کی ضرورت ہے ہمارے پشو پال تو رکھنے لگنے اور ان میں کون سا مارڈل آپ بناتے ہیں اور یہ بہتر ہے اس کے بارے میں جانے کری جنا دین بندو بائیو گیس پلانٹ ہے جی جو سب سے بہتر ہے جو آج دومیسٹک چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ تو بنانے کا جو اس کا طریقہ ہے وہ کیا ہے اس کا دیکھئے تو اس میں طریقہ جو دین بندو کا مارڈل ہے اس کی جو ڈرائنگ ہے اس کے حساب سے ہی بننے چاہیے جیسے کہ جو مستری ہے وہ ٹرینڈ ہونا چاہیے وہ مستری جو ہے وہ اپنا یویسٹی سے کسی سے بھی وہ مانتا پرابت ہو اس نے ٹرینڈگ لی ہو اور کو پوری جان کاری ہو تو وہ ہی صحیح رہے گا وہ ہی صحیح بنائے گا اگر ہم گھر سے کہاں سے بھی گاؤں سے پکڑ کے لگا لیتے ہیں مستری کو وہ صحیح بلانڈنے چلیں گے اور میں کسان ساتھیوں سے بتانا چاہوں گا کہ یہ جو گیس ہے جو ہم ایل پی جی یوز کر رہے ہیں گھر کے اندر وہ اتنی سیف نہیں ہے جتنی سیف ہے یہ بائیو گیس ہے اور اس کا کیا کارن ہے کیونکہ وہ کیمیکل بیسڈ ہے اور یہ قدرتی بیس ہے جو گڑے سڑے پدارت سے ملتی ہے اور اس میں ہمارے پسوں کا گھوپر بھی ہو جاتا ہے اور ساگ سبجی بھی سڑا ہو سکتا ہے صرف اس کے اندر سکھا بوس اوغیرہ نہیں جانا چاہیے اور ایک سمسیاں اور ہے یہ گیس جو ایلی پی جی ہے جمین سے نکڑ کے آتی ہے اور اس کا کھجانہ سیمیت ہے ہم کب تک نکڑیں گے ایک نہ ایک دین ختم ہونے والا ہے جیسے جمین کے کھجانے ہیں لوہا تامبہ مگنیسیم کوئلا جب ہم نکڑتے رہیں گے اور جمین پر اس کا بھی کلپ نہیں ڈھونڈیں گے تو یہ ختم ہونے کو ہے اور مانو جیون میں اور جو جن جیون ہے یہاں پہ ان کی کمی کے کارنہ احسن لیاست ہو سکتا ہے اب میں کرویندر سنگھ جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کس کے اندر ایٹ کتنی لگتی ہے ایٹ بائیسو سے لے کر جی تین ہزار تک لگتی ہے چھوٹے بڑے کے حساب سے یعنی بائیسو سے لے کر تین ہزار تین ہزار کے قریب ایٹ لگتی ہے اس کے اندر اور ریت ریت لانتا جی سو فٹ سے لے کر ریت لگتا ہے اور بجری بجری تیس فٹ بجری تیس فٹ لگے گی اور ایک اس میں لگتا ہے پائپ جس میں سے گوبہ ڈالتے ہیں وہ کدھر لگتا ہے ساڑے شے فٹ ساڑھ فٹ ساڑھ فٹ جی ساڑے چھے فٹ اس کی لینٹھ ہوگی اور اس کی جو مٹائی ہے دس انچی مٹائی ہوگی اور ایک گائے سے نکالنے کے لیے اوپر نپل لگتا ہے ایک فٹ کا سوائنچی یعنی ایک فٹ سوائنچی اور سریعہ سریعہ بیس کلو جی بیس کلو سریعہ دو سوت بیس کلو جس کے اندر سریعہ لگے گا دو سوت جو سلیم بنائیں گے جو پر ہمارا لیول وڑا ہود ہے اس کو ٹکڑنے کے لیے تاکہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے بہت سے گوپر گائے سے بنانے والے بنا کے چلے جاتے ہیں پیچھے ہمارے گاہ میں کئی سال پہلے گھٹنا گھٹ گئی تھی اس کا کیا کارن تھا یہ جو ڈائیجیسٹر کے آگے وہ ہود بنتی ہے اس کے لیول بنانے کی وہ ننگی تھی اس میں ایک بچہ گر گیا نیچے گوپر گائے سے میں چلے گا بہت بڑا حادثہ ہو گیا اور کسان ساتھیوں سے میں یہ ویڈیو میں دکھاؤں گا اب اس کے ساتھ ساتھ میں ویڈیو دکھاتا رہوں گا اور اس میں سیمیٹ کی طرف لگتا ہے بائیس سے لے گی بائیس سے لے کر پچیس تک اس میں سیمیٹ لگتا ہے اور باقی لگتا ہے اس کے اندر مجدوری اگر اکیلہ مستری ہوگا مجدور آپ کے ہوں گے تو کم خرچائے گا اور باقی اگر آپ مجدوری آپ کرائے کی لیں گے تو مجدوری الگ سے پڑے گی اور یہ کتنے ڈنگا ہی بنگایا جاتا ہے یہ جی تقریبا جو اس کی اندر کی تیار جو ہے وہ دس پھوٹ بن جاتا ہے باقی بڑے چھوٹے کے حساب سے چھوٹا بڑا بھی رہتا ہے یعنی لگ بگ یہ مان کے چلیں کہ دس پھوٹ کے قریب ڈنگا ہی ہوتی ہے جو ہم پلانٹ لگ رہے ہیں وہ دس پھوٹ کی ڈنگا ہی ہو جاتا ہے اور اس کی گوڑائی گوڑائی سات پھوٹ بھی ہوتی ساڑھے شے بھی ہوتی پرکار بنتی چھے پھوٹ کی ساڑھے شے پھوٹ کی ساڑھے شے پھوٹ کی وہ جیسے چھوٹے بڑے کے حساب سے جو اس کی پرکار ہے میں آپ کو ویڈیو کے اندر ساتھ ساتھ دیکھاتا رہوں گا کی کیسے بنای جاتی ہے اور یہ گیس دوسری گیسوں کے پر تھی کیسی ہے یہ بہت بڑی آئی جی دوسری گیسوں کے کیونکہ وہ تو کیمیکل ہیں یہ نیچرل گیس ہے اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے کوئی اس کا خطرہ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے یہ بہت بڑی آئی جیس ہے نیچرل گیس ہے اور میں سردار کولویندر سنگ جی جو اس کے بنانے کے ماہر ہے ان کا نمبر بھی دوں گا جب یہ میرے کام میں میرے پاس بنانے آئے تو یہاں پہ پانچ چھے گوپر کا ایسا پھیل پڑے تھے اور لوگ دیکھنے کے لیے آئے اور لوگ کہنے لگے کہ گوپر گوڑنے والے ہیں جو وہ تو چالنے رہے اور آپ بنوارے ہیں جو یہ بینہ گوپر گوڑنے والا ہے ہمارا گوپر کا ایسا ہے گوپر گوڑنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا گوپر ڈالتے ہیں اتنا ہی سیم پانے ڈال دیتے ہیں اندر بیکٹیریہ نے کھانا ہے پر انہوں نے دعویٰ کیا اگر گوپر گوڑنے والے ہیں نہ چلا تو میں پورے کے پورے پیسے سمیت لیور واپس کروں گا کیونکہ بلکل بجائی بات ہوئی تھی کیونکہ لوگ پہلے پہلے ڈرتے تھے کہ یہ گوپر گھولے نا تو یہ کیسے جائے گا اندر یہ کیسے جائے گا وہ ہمارا تجربہ تھا کہ جو ہم گوپر ڈالتے ہیں پانے ڈالتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی ہی اس کے اندر بیکٹیریہ پیدا ہوتے ہیں اور وہ گوپر کو پتلا کر دیتے ہیں تو پھر باہر نکلتا ہے آٹومیٹ میں اور میرے پاس تقریباً بہت سے فون آتے ہیں گوپر گیس کے بارے میں کہ چل نہیں رہا وہ نہ چلنے کے جو کارن ہیں ان کے کارنوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور جو یہ مستری بناتے ہیں ایک جگہ میں اور کلویندر سنگ جی وہاں پہ پانی پت کے اندر گئے ایک عام مستری نے جھوٹ بول کے بنا دیا کہ میں نے سو بنایا ہے سینکڑوں بنا دیا ہے اور اس کے ڈرائنگ اس کو پتا نہیں تھا اور اس کا سارا خلچہ کرا دیا تو وہ چلا نہیں ہم دیکھنے کہ اس کے ڈرائنگ اس کے ڈرائنگ اسے نہیں تھے چلاتے ہیں کیا اس کو اسی لیے کسان ساتھیوں کو کہنا چاہوں گا جو ٹرینڈ مستری ہیں آپ انہی کو بلائیے آپ کے ایریے کے اندر ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہوں کے پاس اس کے ٹرینڈ مستریوں کے نمبر ہوتے ہیں سمپرک ہوتے ہیں آپ وہاں سے ٹرینڈ مستریوں کے سمپرک لے کے ان سے بات کریں ہو سکے تو ایک دو بار ان کے ایک دو پلانٹ چلتے ہوئے دیکھ لیں کیسے لگے ہوئے ہیں کیسے چل رہے ہو ان سے گھر والوں سے بات چیت کریں کہ آپ کا پلانٹ صحیح چل رہا ہے تو پھر لگوائیں پوری تسلی کر کے پھر لگوائیں کیونکہ خرچہ بار بار نہیں ہوتا آج مہنگائی کا یوگ سوچ سمجھ کے یہ کرنا چاہیے اور یہ آپ ان کو شکلی یہ دکھا دو تو یہ ہمارا یہ جنس ہیں یہ ہمارے ممکہ نچے کےral��면 اور یہ ہمارا گوپر ڈالنے والوں یہاں پہ گوپر ڈالتے ہیں یہاں سے گوپر ڈالتے ہیں پہلے گوپر گرا دیتے ہیں پہلے گوپر گرا دیتے ہیں اور چھوٹے سی ٹنٹے سے حالاتے ہیں نچے سے لجاتا ہے اور یہ گوببرگائس ہے یہاں سے آٹھ فٹ کی گوڑائی کا ہے یہ آپ کو نسان دکھائی دے رہا ہوگا سبھید یہ گوببرگائس کی جو گوڑائی ہے گوڑائی کا پسو کے نچے سے اور یہاں پہ وہ لیول کے اس کے حود بڑی ہوئے ہیں یہ لیول کے حود بڑی ہوئے ہیں دس فٹ بائے تین فٹ تین فٹ کا گہرہ ہے جو اس کا لیول بناتا ہے گوببرگا اور یہ ادھر مکان ہے اوپر مکان ہے نچے اس کے انڈر گراؤنڈ یہاں پہ ہم نے انڈر گراؤنڈ جمین کے اندر تینک کھوڑا تینک کھوڑا تینک کھوڑا پندرہ گھوٹا لنبا اور بارہ ہر چوڑا اور دس خوڑا گہرہ اور وہاں پہ اس کا مین ہول رکھا ہوا نکالنے کے لیے وہاں دکھائیں اور یہ اس کا مین ہول ہے یہاں سے ہم اس کو ایک سنگر فیس کی موٹر کے ساتھ ہم نے چکار بنایا ہوا ہے اگلی ویڈیو میں دکھائیں گے آپ کو اور کیسے نکالتے ہیں اور یہ یہاں سے پائپ جا رہا ہے یہ پائپا رسوئی کی طرف جا رہا ہے رسوئی کی طرف اور یہ وہاں سے پائپا خودتا ہوا چھت کے اوپر سے اور یہاں ہماری سوئی میں پہنچ گیا ہے یہاں سوئی میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گیس جل رہی ہے اور نیچے دیکھو اس کے کوئی گیس کا ایر پی جی کا سننڈر تو نہیں ہے یہ آپ کو دکھائیں دے رہا ہے یہ صرف گیس ہے یہ تین گھروں کا کام چلا سکتے ہیں اگر نجدیک ہوں اور یہ بہت سیف گیس ہے اور نہ اس کا سننڈر پرمانے کی جنورت یہ گھر کی گیس ہے جب مردی یوج کرو اس کو تو یہ سردار کلویندر سی جی جو آپ نے لگایا تھا آج 10 سال بعد اس کو دیکھنے آ رہے ہیں تو آپ کیا محسوس کر رہے ہیں آپ کو کتنا گھر ہو رہا ہے بہت بڑی ہے رہا ہی میرے کو چلتا ہوا دیکھ کے میرا پلانٹ لگا آپ کو گھر تو ہوتا ہی ہے بہت بڑی ہے چل رہا ہے تو اسی لئے میں نے پلانٹ لگایا کیونکہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر گھنپر گیس نہ چلا تو سوری پیسے باست کروں گا آج 10 سال بعد بھی اسی طرح چل رہا ہے سب ہی کسان ساتھیوں سے اپیر کروں گا کہ آپ بھی اس کو لگوائیں کیونکہ جمیر سے کھجنے کب تک نکالتے رہیں گے اور وہ یومنٹر کو پردوسیل کرتے ہیں دوسری گیس یہ بہت سیو گیس ہے اور کھات کا کھات گیس کی کیس ہمارے پاس کھنٹی بھی اور گلی طریقے سے کرتے ہیں نہ ماتتا رہی ہمیں اس کے اندر سینی خاتیں ڈالتے ہیں تو سبھی بسوک بارک ساتھیوں کو کرنا چاہوں گا رام رام نمسکار ساتھ سے لکھا دیں